موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ مناحل دورانی نیٹی نیوز کے پروگرام پاکستان کے بعد سے آج ہم موجود ہے آئی جی پی میٹو سٹیشن پہ جہاں پہ میٹو گلکاروں کا اتجاج جاری ہے آئینے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں موسیقی ہمارا ایک مطالبہ ہے ماری سیلری تین مال سے ماری سیلری نہیں آئی ہوئی اور پچھلی جو کرونا ہوئے اس میں ہماری سیلری سے پندرہ پرسنٹ کٹا گئے جو وزیدان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ کسی بھی سیلری سے نہیں کٹا جائے گا پندرہ پرسنٹ ڈیڈیکشن ہوئی ہے وغیرہ اتھارٹیز لیٹر بھی نہیں دکھاتے کہ کس وجہ سے کٹی کی گئے اور تین ماہ سے تو سیلری آئی نہیں ہے موسیقی یہ جو میٹرو بس سرویس ہے اس میں جو کونٹریکٹ پہ کمپنی ہے اس میں پرائم ایچ آر کے انڈر آتے ہم اور میں تقریباً یہاں پہ اس کمپنی میں ایزا بوت اپریٹر تین سال سے اپنا کام پرائز سرہنجام دے رہا ہوں پہلا ڈیڑھ سال جو تھا اس میں تو سیلری جو پراپر ٹائم پر ملتی رہی ہے اس کے بعد جو ڈیڑھ سال سے ہمارے ساتھ سینجی ہو رہا ہے کہ ہمیں سیلری نہیں دی جا رہے ہیں چار مہینوں کی سیلری روک لیتے ہیں پھر اس کے بعد ایک مہینے کی جو سیلری ہے وہ ہمیں دے دیتے ہیں تو ابھی کوویٹ کا جو چار پانچ مہینے تھے اس میں بھی انہوں نے ہمیں سیلری نہیں دی اور اس دور میں جو ہم نے ٹائم گزارا ہے وہ ہمیں پتہ ہے میرا نظری آدم پاکستان صاحب سے عمران خان صاحب سے بھی یہی اپیل ہے میری کہ خدارہ وہ ہمارے اس متلے کو حل کریں اور اس پہ غور و فکر کریں مطالبات صاف ہیں وہ بھی سیلریز کے مطالبات ہیں تھری منز کی سیلریز ہے وہ باؤنڈ ہوگی وہ ہمیں دے دیں اور ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں کہ ہمارے کاؤنٹ میں سیلریز تھری منز کی سیلریز ٹرانسفر کر دیں اور ایگریمنٹ کر لیں کانونی طور پر ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کر لیں جو ہمارے سینئر ڈپارٹمنٹ سے کہ آگے نیکس سیلریز جو ہمیں ٹائم پر دی جائے گی مطلب ہے کہ چار طریقوں دی جائے گی یا پانچ طریقوں دی جائے گی اگر یہ ایگریمنٹ وہ کر لیتے ہیں جو جو ہم نے مطالبات ان کے سامنے رکھے ہیں وہ ہمارے ساتھ پرسنل کوئی بھی مطلب ہے کہ سٹرائک کے بعد کوئی پرسنل ایشو کریئٹ نہیں کریں گے یا ہمارے ساتھ یہ کوئی پنشمنٹ کے طور پر نہیں کریں گے اگر ہم صدر پر ڈیوٹی کر رہے ہیں یا مریڈ پر کر رہے ہیں ہمیں اٹھا کے پاک سکیٹریٹ میں ایزا مطلب پنشمنٹ کے طور پر نہیں بھی دیں گے مین کے پرسنل نہیں ہوں گے اگر یہ جو مطالبات ان کے سامنے رکھیں اور سیلریز ٹوئنٹی پرسنٹ ہماری سیلریز بڑھائیں گے ایٹی ایلز کی آپریٹرز کی سیلریز ٹوئنٹی پرسنٹ بڑھائیں گی اور ہمارا یہ گریجویٹری فنڈ ہوتا ہے سلانہ اگر ہم نے چار سال لگائے ہیں پانچ سال لگائے ہیں چھے سال لگائے ہیں جتنے بھی لگائے ہیں اگر ہم یہ دیپارٹمنٹ چھوڑتے ہیں اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ہمارا گریجویٹری فنڈ ہمیں ایک منت کے اندر اندر کلیئر کریں گے اس کا ٹائم ڈوریشن نہیں دیں گے سال بعد ڈیٹھ سال بعد یہ مطلب ہے کہ کلیئر کریں گے اگر یہ مطالبات وہ نہیں مانتے تو میٹر سرویس بہال نہیں ہوگی ہم یہاں پیٹھے رہیں گے اور یہ مارا درنا رہے گا تو ناظرین ان مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ان کے مطالبات جل سے جل تسلیم کر لے جائیں تاکہ عوام کو مشکل پیش نہ ہو